بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو بلال حان انفو میں ویلکم کرتا ہوں میرا یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ کو مختلف آن لائن فری لانسنگ ویب سائٹ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کیسے آپ ان ویب سائٹ سے اپنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اس میں جو ہم سب سے پہلے ابھی جو سیری سٹارٹ کریں گے وہ ایمازون کے اوپر ہوگی ایمازون کیا ہے ایمازون کے اوپر جو ویرچول اسسٹنٹ ہے اس کا رول کیا ہے اور وہ وہاں پر کام کر کے اپنا ریونیو کیسے جنریٹ کر سکتا ہے اب ایمازون کے اوپر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ای کامرس کیا ہوتی ہے اب ای کامرس سے پہلے آپ کو کامرس کا سمجھنا ہونا لازمی ہے کہ کامرس کا کنسپٹ کیا ہے جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز سیل کرتے ہیں یا بائے کرتے ہیں تو یہ کامرس ہے اگر آپ یہی چیزیں نیٹ کے ثرو سیل کریں یا بائے کریں تو یہ ہوتی ہے ای کامرس اب جیسے ہمارے ملک کے اندر پاکستان کے اندر دراز ہے ہم گھر بیٹھے کوئی چیز اچھی لگی دراز سے منگوا لیتے ہیں ایموزون ایک شاپنگ مال ہے جیسے اسلامباد میں سنٹورس مال ہے اب اس مال کے اندر مختلف بڑے بڑے برینڈ بیٹھے ہوئے اب ایموزون کے اوپر بھی ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ایک شاپنگ مال کے اندر ہمیں وہاں اپنا کاروبار کو ویسے تو ہمیں وہاں پیسے نہیں ملتے سب سے پہلے ہم نے اس مال کے اندر شاپ لینی ہوتی ہے شاپ کے اندر پھر وہاں ہم ریکس بناتے ہیں ریکس کے بعد اس کے اندر جو بھی جس طرح کا کاروبار ہم نے سٹارٹ کرنا ہو وہاں اس کی پرادک کو ہم ڈسپلے کر لیتے ہیں اب اسی طرح ایموزون کے اوپر بھی ہم نے اپنی شاپ اوپن کرنی ہے اب وہ شاپ کیا مطلب ہم نے ایموزون کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اب ایموزون کے اوپر جب ہم اکاؤنٹ بنائیں گے اب اپنی اس کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے وہ آگے والی اب ہماری جو ابھی ویڈیو جو سیریس ہے وہ تھیوری کی ہیں اس کے بعد پریکٹیکل سیریس کے اندر ہر سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ہر ہر چیز بتاؤں گا کہ آپ کیسے پریکٹیکل کیسے آرڈر لے سکتے ہیں اب آپ کے مائن میں ایک چیز ہونی چاہیے ایموزون کے اوپر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ لگا کر وہاں سے کوئی ریونیو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وی اے اب وی اے کیا ہوتے ہیں یہ ایک کنٹریکٹر ہوتے ہیں اپنے ایک سروس پروائیڈ کر کے وہاں لوگوں کے اکاؤنٹ کو ہینڈل کر کے پیسہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جنہوں نے ایموزون کے اوپر اپنے بڑے بڑے برینڈ لانچ کیے ہوئے اب ان کے پاس تو ٹائم نہیں اپنے اکاؤنٹ کو مینج کریں انہوں نے آگے ایک ویرچیل اسسٹنٹ رکھا ہوتا ہے اپنا وہ ان کے اکاؤنٹ کو مینج کر رہتا ہے اب مینج کر کے وہاں وہ ویرچیل اسسٹنٹ جتنا اس کے بزنس کو بوسٹ کرے گا ہوتنا اس کو یا تو کمیشن پہ رکھ لیتا ہے یا پرمند سیلری پہ رکھ کے وہ اپنا انکم وہاں سے جنریٹ کر رہا ہوتا ہے اب آج کے لیکچر کی اندر سب سے پہلے اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایمازون کی اوپر کتنے طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں اب یہ ویرچیل کے مینج میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کہ ایمازون کی اوپر کیسے ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز ہم ہر ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے یہ تو ہمارا ایک انٹرڈکٹری سا سیشن ہے آگے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ہر ایک ایک چیز بتاؤں گا